بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بول یار بولنے دے یا مجھے بولنے دے یا بول لو پھر آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں جی اور میرا نام ہے حارون احمد دول اور آپ میرا یوٹیوب چینل آر کے حارون ویلوگ دیکھ رہے ہیں آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم آج کا جو ویلوگ ہے وہ ماشاءاللہ بڑا انفارمیٹیو بھی ہے اور اجوہ خجور پہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں بھی بتایا تھا اجوہ خجور کے بارے میں تو ماشاءاللہ اس نے دو گوشیں نکال لے ہیں اس پہ چھوٹی چھوٹی اجوہ خجوریں بھی لگی ہوئی ہیں ہمارے پاس نر نہیں تھا اس کا تو نر کا آج وہ بورے کا بندبست ہوا ہے ہمارے ایک بہت ہی پیارے اور محترم بھائی ہیں پڑے دوست ہیں پڑے رانا محمد ارفان تو ان کا رکبہ ہے دس چک میں تو وہاں سے انہوں نے وہ لگائے ہوئے تھے اجوہ خجور کے ہماری طرح ان کو بھی شوق ہے پڑا انہوں نے ہمیں یہ خجور کا وہ اجوہ خجور کا نر کا وہ ہمیں لا کے دیئے ہیں پھول بورا تو آج میں دوپہر کو لے آیا تھا ان سے انہوں نے رات کو وہ لے آئے تھے اپنے گھر میں یا ان کا خانے وال میں گھر رہ پڑا تو وہ چک سے لے کے آئے تھے تو میں ان سے پھر لے کے آیا ہوں آج یہاں آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ اجوہ خجور کی جو ہمارے پاس کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ نہیں لیتی پھل لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ پاکستان میں پھل لیتی ہے پچھلی دفعہ بھی اس نے لیا تھا لیکن ہمارے پاس نر نہیں تھا چونکہ نر دوسرا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ نہیں پاکستان کی لیکن یہ پھل لیتی ہے اور یہ لگا ہوا ہے آپ کو دکھاتے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے وہ اس کے لگے ہوئے ہیں پھول تو یہ ہمارے پاس یہ پودا آیا کہاں سے آپ کو بتاتے ہیں اور ہمارے گھر میں یہ پودا کہاں سے آیا اور کیسے لگایا ہم نے میرے والد محترم مارشیر محمد دھول تو وہ عمرے پہ گئے تھے جی انیس سو چھانوے میں نائنٹی سکس تو وہاں سے وہ اجوہ خجور لے آئے تھے میرے کزن تھے ان کو ہارٹ کا مسئلہ تھا انہوں نے منگوائی تھی تو ہم نے وہاں سے پھر وہ ہمارے لیے بھی لے کے آئے تھے سب کے لیے فیملی کے لیے بھی تو باری صاحب نے اپنے ہاتھوں سے نا تو یہ خجور کا نا ایک گھٹھلی لگا کے پھر اس کی نا انہوں نے پورا پیرا دیا کہ یہ اوگتی ہے یا کیا ہے تو وہ ماشاء اللہ خجور اوگی تو تقریباً وہ دو سے ڈھائی تین فٹ تھی جب والد صاحب کی دیتھ ہوئی دوہزار تین میں تو ہم نے جہاں جس جگہ پہ وہ لگی ہوئی تھی نا تو ہم نے وہاں نا والد صاحب کی دیتھ کے بعد نا وہ گیٹ لگانا تھا اس جگہ پہ دیرہ بنایا تو وہ دیرے کی جگہ جس جگہ ہم نے گیٹ لگانا تھا تو گیٹ کی جگہ پہ ہمیں نا اس ٹائم گیٹ لگ چکا تھا بلکہ تو ہم نے اس کو نا گزارنا تھا وہاں سے نا مٹی باہر سے کھینچ کے نا تو برتھی کرنی تھی ٹریکٹر سے بلیڈ سے ہم نے اس طرح کیا کہ ہمارے ملازم نے نا اس کے اوپر نا وہ انٹیں لگا کے نا اس کو بند کر دیا تاکہ بعد میں اس کو یہاں سے لے جائیں گے کیونکہ سارا وہ سہن خراب ہوا پڑا تھا تو اس لئے انہوں نے کہا کہ کسی اچھی سی جگہ کو دیکھتے نہ تو اس جگہ پہ اس کو لگا دیں گے تو ہم نے جو ہے وہ جگہ جو ڈیسائیڈ کی تھی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جہاں ہم نے وہ لگائی ہوئی ہے یہ میری بیک سیڈ پینار ہے اور اس کے ساتھ یہ اجوہ خجور لگی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا لیکن یہاں کیوں کہ مٹی آنی تھی اس لئے ہم نے وہ بند کی اور امرجنسی میں جلدی جلدی نہ ہم نے وہ ٹریکٹر سے اندر مٹی لے آئے مٹی جب ہم لے کے آ گئے تو ہمیں وہ جگہ بھول گئی وہ گجوہ خجور بھی بھول گئی تو کچھ دنوں بعد خواب آیا خواب میں وہ خجوریں والد صاحب لے کے بیٹھے ہیں ایک وہ چھبی بنی ہوئی ہے چھبی کے اندر خجوریں ہیں تو وہ لے کے سامنے بیٹھے ہیں ہمیں تھوڑا سا وہ ہمارے ذہن میں پھر بھی نہیں آ رہی تھی یہ بات تو ہم نے نا وہ یہاں مفتی شواق صاحب تھے ہم نے ان سے وہ پوچھا خواب کی تعبیر کے بارے میں تو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ تا کرے اور میرے والد محترم والدہ محترم سما مرومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بتا کرے ہم نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بیٹا کوئی آپ کے والد صاحب نے کوئی خجور کا پودا یا کوئی پودا لگایا ہو کہیں آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہو تو فوراں ہمیں وہ کلک کیا کہ ہم نے تو وہ پودا نیچے رکھ کے وہ ملازم مٹی ڈال دی تھی میں جیسے ہی وہاں سے واپس آیا تو میں نے وہ آتے ہی اس کی کھدائی کروائی نیچے ونٹر نکلوا کے نہ وہ نہ خجور کا پودا پہلے گرین تھا تو اس ٹائم وہ کیونکہ روشنی نہیں ملی سورج کی تو وہ جیلو ہوا ہوا تھا خیر فوراں پہلی فرصت میں ہم نے اس کو دو ڈھائی فوٹ کا پودا تھا ہم نے اس کو نکلوا کے میں نے تو میں نے یہاں شفٹ کروا دیا ماشاءاللہ یہ چلتی رہی چلتی رہی آج دوزار بائیس ہے پڑا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گن بھی سکتے ہیں عرصہ عرصہ تو اس نے کافی لے لیا ہے ماشاءاللہ لیکن اس میں ہے کہ اس نے فروٹ نکالا ہے تو کیا ہی بات ہے فروٹ کی ہم نے یہ نر کا وہ لے آیا ہے میں آپ کو جگہ بھی دکھاؤں گا وہ جہاں سے ہم نے یہ شفٹ کی تھی اس جگہ پہ تو وہ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بورا کیسے ڈالتے ہیں اس کے اوپر وہ بھی بورا ساتھ رکھ دیں گے ہم اس کا جو وہ کٹا ہوا ہے پھول کٹ کے وہ لائے تھے رفان بھائی یہ دیکھیں یہ دوستو یہ بورا ہے یہ ہم ہم جا رہے ہیں خجور کی طرف اسر کی نماز ادا کی ہے ہم یہ اوپر سے پاکشار کی طرف سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم بورا دکھاتے ہیں پہلے تو آپ کو سب سے یہ دیکھیں نا بھائی نے یہ لائے تھے ہم یہ سارا ہی یہاں رکھ دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ نر کا ہے اس سے اس کی پولینیشن ہوتی ہے یہ قدرتی طور پر یہ مکھیاں بھی کرتی ہیں ایک سے دوسرے پودے سے ٹرانسفر کر کے یعنی کہ یہ نر سے لے کے مادہ پہ آتی ہیں یہاں سے یہ نر سے لے کے تو یہ مادہ پہ یہ ماشاءاللہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں بہ خوبی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلکہ میں ہاتھ لگا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اجوہ خجور لگی ہوئی ہے یہ چھوٹے چھوٹے یہ دانے بن چکے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے رہیں کہ اس کے پکنے کے عمل تک ہم آپ کو دانہ بنتے تک فل اجوہ خجور کی سیم شکل ہے پچھلے سال بھی بنی تھی تو یہ دو انہوں نے اس نے نکال لے ہیں ماشاءاللہ سے تو ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اس کا سارا انفارمیشن دیتے رہیں گے تو آپ سے دعا ہے آپ دعا کریں کہ ہماری اجوہ خجور جو ہے یہ پروٹ دے اور تاکہ ہم آپ کچھ سے شیئر کریں یہ ہم یہ ادھر رکھ رہے ہیں تاکہ یہ مکھیاں بیٹھیں گی کچھ اوپر بھی ہم اس کے ڈالیں گے یہ ہم ایسے رکھتے ہیں اس کے یہاں پس آکے نا اس کے کانٹے ہیں کانٹوں سے تھوڑا سا بچنا پڑتا ہے مجھے کانٹا لگ گیا ہے یہ رکھ دیا ہے کانٹے بہت تیز ہیں اس کے یہ پولینیشن کا جو عمل ہے یہ ہوتا رہے گا مکھیاں اب آئیں گی تو وہ ٹرانسفر کر دیتی ہوتی ہے میں نے اوپر بھی ڈال دیا یہ شوپر کے اندر جو بچا ہوا ہے یہ ہمارا چھوٹا بھی لوگر بیٹھا ہے میرے بابا کے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم بھی کہتے ہوتے ہیں پہلے میرے بابا کے چینل کو سبسکرائب کریں پوری ویڈیو کو بھی دیکھا کریں ہم نے ڈال دیا یہ باقی شوپر والا بھی ہم اس کے اوپر یہاں رکھ دیتے ہیں کانٹے بہت ظالم ہیں اس کے کانٹے لگ جاتے ہیں یہ سکھا کھڑا کانٹا یہ دیکھیں آپ تو یہ مجھے چپ گیا ادھر یہ میری انگلی پہ نا یہ آپ کو بلڈ بھی نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ جوا خجور اور ہمارا یہ بلڈ کی خیر ہے بڑی یہ خون کا کترہ ہم کہتے ہیں نا ہم نے خون دے کے اس کو پکایا ہے تو اب آپ کو دوسری سائیڈ سے دکھاتے ہیں یہ انار دیکھیں جی انار پہ بھی تھوڑا سامنا آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ بڑھ ٹیسٹی لذیز ہوتے ہیں ہمارے فالسے نے بھی پھوٹ شروع کر دی ہے یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ دوسری سائیڈ سے میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں جی دیکھیں جور سارا اس کا ویوز میں یہاں انچی جگہ پہ کھڑا ہو کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا انار ہے جی یہ دیکھیں یہ وہ ایک دو تین چار پانچ چھے اور ایک ساتھ پھول لگے ہوئے ہیں جی ایک اس پہ اس میں انار کافی سارے یہ بنار دیکھیں آپ یہ گوھر کریں اس پہ دولن بنی ہوئی ہے ہمارا جو انار ہے نا نیچے بھی بڑے اس کے پتے گر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پہلے اس کا پروسیجر ہے یہ پھول ڈوڈی یہ ڈوڈی لگی ہوئی ہے پھر اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ چھوٹی پھر یہ پھول کلتا ہے اس طرح اس اس سٹیج میں ایسے پھول پھر پھول کے بعد یہ انار بنتا ہے یہ دیکھیں یہ انار ایک انار یہ دو انار یہ نیچے بھی کھڑا ہے جنت کا پھل ہے جی اور کہتے ہیں کہ اس میں جنت کا دانے دوسرا جنت کا ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے اس پہ بہت فروٹ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی زبردست اس پہ یہ دیکھیں جی تو ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو ہمیں اجازت دیں مارا حرون دھول کو اجازت دیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا جو نیو ہیں وہ بھی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ہمیں اب اجازت دیں بہت بہت شکریہ آپ کے آپ کا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ